اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آسام میں سخت سیکریٹی کے درمیان نیشنل رئیشٹر آفیس سٹیزنز کا دوسرا خطعی محسودہ جس کا کافی انتظار ہو رہا تھا آج شائع کر دیا گیا جس میں جملہ تین کور و انتیس لاکھ درخواست گزاروں میں سے زیادہ دو کور و اندوت لاکھ ناموں کو شامل کیا گیا ہے رئیشٹر آر جنرل آف انڈیا سیلیچ نے یہ بات بتائی تقریباً چالیس لاکھ درخواست گزاروں کو اس تاریخی دستاویز میں جگہ نہ ملی جسے آسامی شناخت کا ثبوت سمجھا جا رہا ہے لوگ سوا میں آج ایک اہم بلکو منظوری دے دی گئی ہے یہ جس میں بارہ سال سے کم عمر کی لڑکیوں کی اس متریزی کے مرتقی پائے جانے والوں کو سزائے موت دینے اور جنسی جرائم کے خلاف خانون کو مزید سخت بنانے کی گنجائش پراہم کی گئی ہے یہ بل فوجداری خانون ترمیمی آرڈیننس کی جگہ لے جگہ جو 21 اپریل کو جاری کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے آج کہا کہ ہندوستان میں حکام کو چاہیے کہ وہ تاج محل کی حالت پر زیادہ فکر کرے نہ کہ اس بات کی کریں کہ اسے یونیسکو کی جانب سے تاریخی عمارت خرار دینے پر سپریم کورٹ نے سوال کیا کہ 2013 سے 2018 تک کچھ بھی کیوں نہیں کیا گیا قبل ازیان دالت نے اس یادگار تاریخی عمارت کا رنگ تبدیل ہونے پر بھی تشویش کا ادھار کیا تھا متنازہ ہندو لیڈر سادوی پراشی نے آج گورکنات مندیر میں پوجا کی جو ہندو اعتبار سے ساون مہینے کا پہلا دن ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کانگریس کے صدر راہل گندی کو شریع کے حیات مل جانے کے لیے یہ پوجا کی ہے انہوں نے مندیر کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ باقاعدہ بابا گورکنات کا آشیرواد لینے یہاں آتی رہتی ہے لیکن اس بار وہ ایک خصوصی خواہش کے لیے آئی تھی انہوں نے یہ کام نہ کی کہ اگر کانگریس کو آئندہ حکومت بنانے اکسیدیر نہ مل پائے تو کم از کم شریع کے حیات ہی مل جائے وزیر اعظم نیندر موڈی نے آج پاکستان کے امکانی وزیر اعظم عمران خان سے بات کی اور امید ظاہر کی کہ پروسی ملک میں جمہوریت اپنی جڑے مضبوط کرے گی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف لیڈر کو انتخابات میں کامیابی پر مبارک بات دی دفتر وزیر اعظم سے جاری کردہ ایک بیان میں یہ بات بتائی گئی مرگزی وزیر داخلہ راجناہ سنگھ نے کہا کہ شہریوں کے خومی ریجسٹر بڑھائے آسام مکمل ہو چکا ہے یہ پوری طرح غیر جاندار ہے اور جن کے نام اس ریجسٹر میں شامل کیے گئے ہیں انہیں دہشت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ انہیں اپنے ہندوستانی شہری ہونے کا ثبوت دینے کا موقع ملے گا وزیر داخلہ کا یہ رد عمل شہریوں کے خومی ریجسٹر کی اشاعت اور اس کی آج اس رسم عجرہ کے موقع پر بڑھ سر عام آیا جس میں ریاست کے چالیس لاکھ سے زیادہ شہریوں کے نام شامل ہیں انہوں نے کہا کہ کسی کے بھی خلاف دھمکیاں دینے کی کاروائی نہیں کی جائے گی اس لیے کسی کو بھی دہشت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف ایک مصودہ ہے خطعی خیرست نہیں ایک باوی سالہ شخص کو ممبئی سے گرفتار کر لیا گیا جس نے ممبئی انا طور پر خومی سی آنتی گارڈ کنٹرول روم کو ٹیلی فون کر کے انتباہ دیا تھا کہ وزیراعظم نے اندر موڈی پر کیمیکل حملہ کیا جائے گا پولیس کے موجب کاشینات منڈل سیکیورٹی گارڈ برسر خدمت ہے جسے ڈی ڈی مارک پولیس نے ستائیس جولائی کو ممبئی کے وسطی علاقے سے گرفتار کر لیا اکبر انصاف کمیٹی نے مہا پنچایت کا انعقاد کیا یہ مہا پنچایت نوج کے کلگاؤں میں ہوئی اس مہا پنچایت میں ہریانہ رائستان اور دہلی سے ہزاروں افراد نے شرکت کی انڈین ایکسپریس میں شاید شدہ ریپورٹ کے مطابق رمضان چودری صدر کل ہند میواتی سماج نے کہا کہ ان کے مطالبے میں ایسی کے زیر انتظام تحقیقات پچاس لاکھ روپے حکومت رائستان سے اور اکبر کی مجلوم بیوہ کو سرکاری ملازمت کی فراہمی شامل ہے مزید یہ کہ اکبر کے ساتھ بچوں کو تعلیم کی فراہمی کی ذمہ داری حکومت اٹھائے کمیٹی نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ مقامی ایم ایلے گیان دیوہ حجہ اور اینی شاید نوال کشور شرما وی ایچ پی کا مقامی چیف گاور اکشا سل کو فوری گرفتار کرے موڈی حکومت کے دور میں نفرت انگیز اور انتشار انگیز بی جے پی ارکان مخننہ کی تخاریر عروج پر آگئی تھی لیکن تعدد ترین تحقیق کے بمجیب جو بعض ممومتار شہری حقوق کارکنوں نے کی ہے ایک حیرت انگیز انکشاف واحے کے زیادہ تر مواد جو مسلمانوں عیسائیوں اور دیگر اخلیتوں کے بارے میں جارہانہ اور پرتککبور سمجھا جاتا تھا پور اسرار طور پر انٹرنیٹ کی ویب سائٹ سے حضف کر دیا گیا شہری حقوق کارکنوں نے حال ہی میں اندوستان کا خاتمہ چار سال کی ریپورٹ کے تحت ایک مہیم شروع کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ آن لائن نفرت انگیز تخریروں کی ویڈیو فلمیں یا مضامین اصل دھارے کے اخبارات جیسے ہندو، ہندوستان ٹائمز اور انڈین ایکسپریس میں شائع کیے گئے ہیں خاص طور پر برسل اختیار بھگوہ پارٹی کے فسادات کے خاتیوں کی تخریریں انٹرنیٹ سے حضف ہو چکی ہے ماراتھا ریزرویشن کے ساتھ اب کانگریس انسی پی نے مسلم دھنگر اور لنگانیہ طبقے کو بھی ریزرویشن دینے کا پرزور مطالبہ کیا ہے دوسری طرح بی جے پی کی تحادی پارٹی شیف سینہ نے بھی سخت رخ اختیار کر لیا ہے ریزرویشن کے حضور کے لیے کانگریس نے سڑکوں پر مظاہرین کے ساتھ لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا ہے مالے گاؤں بم دھماکہ دوہزار آٹھ کی کلیتی ملزیمہ سادوی پرگیا سنگھ تھاکور کی کیس سے بڑی کیے جانے کی ذرخواست کو بومبے ہائی کورٹ نے سامات کے لیے منظور کر لیا ہے واضح رہے کے سادوی اور اس کے ساتھی ملزیم سمیر کلکنی نے بومبے ہائی کورٹ میں کیس سے ڈسچارج کی جانے کی اپیل کی تھی پیر کو ہائی کورٹ نے ملزیمہ کی ارضی داشت کو خبول کرتے ہوئے سامات کو چودہ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا انہوں نے اپنے نئے پروجیک فلم زلہ گورکپور کا پوسٹر ہفتے کو جاری کیا تھا اور پیر کو انہیں اعلان کرنا پڑا کہ اب وہ یہ فلم نہیں بنائیں گے دراصل اس فلم کے پوسٹر ریلیز ہوتے ہی تنازہ کھڑا ہو گیا اور سینئر وی جے پی لیڈر آئی پی سنگھ نے ویروت تیواری کے خلاف لکنوں میں مخدمہ درس کرا دیا سابق ریاضی وزیر سنگھ کا الزام ہے کہ اس پوسٹر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فلم وزیراع الہ یوگی ادیتینات کی ایمیج کو خراب کرنے کے لیے بنائی جاری ہے ان کے بخور یہ پوسٹر نہ صرف یوگی بلکہ ناز فرقہ اور ہندو مذہب کی توہین کرنے والی فلم لگ رہی ہے اس سے نہ صرف وزیراع الہ بلکہ ناز فرقہ اور پوری ہندو کمیونٹی کے جذبات مضروح ہوں گے آسام میں عوام کی شہریت سے متعلق نیشنل ریئیسٹرشن آف سیٹیزن کے حتمی مصودے میں چالیس لاکھ افراد کے ناموں کے اخراج پر چیف نشٹر مغریب بنگال ممتہ بنرجی نے اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہندوستانی شہریوں کو ان کی زمین پر پناگزین بنا دیا گیا ہے بنرجی نے مرکزی حکومت پر اس اقدام کو وارڈ بینک کی سیاست کرنے کا الزام آیت کیا ملک کے مختلف حصوں میں گائے کی حفاظت کے بہانے حجوم کو ذریعہ بنا کر معصوموں کے خطل عام کے خلاف صدا احتجاز کا سلسلہ جاری ہے اسی کے تحت نئی دہلی کے پارلیمنٹ اسٹریٹ پر آل انڈیا یونائٹیڈ مسلم مورچہ دہلی صوبے کے ذریعہ احتمام دھرنے کا انعقاد کیا گیا دھرنے کی خیادت معروف مفقر مولانا عبدالحمید نومانی نے کی جبکہ نظامت مورچے کے قومی ترجمان حافظ غلام سرورن نے کی اس موقع پر دلیت اور سکھ سماج کے لوگوں نے بھی شرکت کیا اور ملک میں خائم زافرانیت اور اس کے ایجنڈے کو ناکام بنانے کو لے کر اپنے خیالات کا اظہار کیا آسام میں نیشنل ریجسٹر بڑا ہے سٹیزن کی دوسری لسٹ شائع ہو چکی ہے جس میں تقریباً چاریس لاکھ لوگوں کا نام شامل نہیں کیا گیا ہے جس سے لوگوں میں بیچینی پیدا ہو چکی ہے آل انڈیا یونائٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے قومی صدر نیش جمعیت العلمہ صوبہ آسام کے صدر ورکن پارلیمنٹ مولانا بدرود دین اجمل نے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کا نام شامل نہ کیا جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے سیاسی مفاد کے لیے سازش کا نتیجہ خرار دیا ہے سپریم کورٹ کی ہدایت اور گائیڈ لائنز کو نظرانداز کرتے ہوئے مسلم اکسریتی علاقوں سے مسلمانوں کا نام بڑی تعداد میں حضف کر دیا گیا ہے تاکہ مسلم موٹروں کی تعداد کو کم کیا جا سکے نام کے اسپیلنگ میں چھوٹی سی غلطی کی بنا پر بھی لوگوں کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے ڈیریکٹر ایٹ جنرل برائے پاسپورٹ نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ حج کے موقع پر مقامی سطح پر غیر خانونی طریقے سے لوگوں کو حجاج میں شامل کرنے والے افراد کے سہولت کیاروں کو قید اور ضرمانی کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا ڈیریکٹر ایٹ جنرل برائے پاسپورٹ نے کہا کہ حج سیزن میں غیر مجاز افراد کو حازمین حج میں شامل ہونے سے روکنے کے لئے انتظامی کمیٹیاں خائم کی گئی ہے سعودی عرب نے اپنے اتحادی عرب ممالک کو یقین دلائے ہے کہ وہ مشریف و سطح کے ایسے امن منصوبے کی توسیق نہیں کرے گا جو بیت المقدس کی حیثیت کا معاملہ یا فلسطینی مہاجرین کی واپسی کے حق کا مسئلہ حل نہ کرتا ہو سعودی عرب نے اس حوالے سے اپنے اتحادیوں کے خرشات دور کی ہیں جن کا خیال تھا کہ سعودی عرب اہم معاملات پر امری کی معاہدے کی حمایت کرے گا صفارتکاروں اور تجدیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شاہ سلمان نے شخصی طور پر فلسطینی صدر محمود ابباس کو اس بارے میں یقین دہانی کروائی ہے ان کے طاقتور نوجوان بیٹے کی خیادت میں سعودی عرب اپنے محقف کو بدل رہا ہے اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا سعودی عرب ازرائیل فلسطین تنازے کے خاتمے کی کوشش کے لیے عرب ممالک کی حمایت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مشتری کا حریف ایران کے خلاف عرب ممالک کو متحد کرنے کا خواہاں ہیں سعودی تلنگانہ پردش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے چیف نشٹر تلنگانہ کیسی آر کو وزیراعظم نیندر موڈی کا ایجنٹ خرار دیا اور کہا کہ بارہ فیصد مسلم تحفظات پر دہلی میں زلزلے کب برپا کرو گے ٹی آرس سے استفتار کیا کہ چار سال سے تلنگانہ کے ساتھ ہونے والی نائن صافی پر موڈی حکومت کے خلاف تہدی کے ادم اعتماد کی نوٹس پیش کرنے کے بجائے کانگریس کو تنخید کا نشانہ بنانے کو مذائقہ قائص قرار دیا حج کیم 2018 کا آج سے آغاز ہو رہا ہے اور یکم اگشت کو روانہ ہونے والے پہلے خافلے کے آزمین نے ریپورٹنگ شروع کر دی ہے حج ہاؤس میں آزمین کی آمد سے روحانی منظر دکھائی دے رہا ہے کیمپ میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئے اور حج ہاؤس پہنچنے والے آزمین کے لیے عمارت میں رہائش کا انتظام کیا گیا حج ہاؤس سے متصل کھلی آرازی پر وارٹرپروف ٹینٹ تعمیر کیا گیا جس کے ایک حصے میں آزمین کی رہائش کا انتظام رہے گا سعودی ائرلائنز کی پہلی فلائٹ یکم اگشت چارشنبے کی صبح ساتھ بچ کر تیس منٹ پر شمشاباد انٹرنیشنل ارپورٹ سے اوران بھڑے گی پہلی فلائٹ میں تین سو آزمینیں حج جدہ کے لیے روانہ ہوں گے پہلے خافلے کو رات دیڑ گئے ساڑھ تین بجے حج ہاؤس سے ڈپٹی چیف نشنا محمد محمود علی ویدہ کریں گے وزیر جنگلات و ماہولیات جوگو رامنہ اور مقامی رکنے اسمبلی این دیوارکر راؤز دیلا منچریال کے خانگی دوا کھانے میں آج اس وقت بال بال بچ گئے جب ایک لیفٹ جس میں وہ سوار تھے اچانک گر کر گرانڈ فلور پر پہنچ گیا تاہمین کوئی زخم نہیں پہنچا وزیر جنگلات اس دوا کھانے کے لیے یہاں پہنچے تھے اور تیسری منزل پر جانا چاہتے تھے کہ لیفٹ گرنے سے گرانڈ فلور پر پہنچ گئے اہم شخصیات باحفاظت رہنے پر پولیس اور سیکریٹی حکام نے اتوینان کی سانس لی شہر حیدر آباد کے تاریخی و سیاحتی مقامات کی سہر و تفریق کے لیے سیاہوں کی سہولت کی خاطر پہلے مرحلے میں پچاس الیکٹرونک آٹوز چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جلنگانہ اسٹیٹ تیوریزم ڈیولپنٹ کارپریشن کے منیجنگ ڈیریکٹر منوحن نے بتایا کہ شہر حیدر آباد میں سیاہوں کے لیے ای آٹوز متعارف کیا جا رہا ہے تاریخی مقامات کو آلودگی سے پاک بنانے کے لیے الیکٹرونک آٹوز چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پہلے مرحلے میں پچاس الیکٹرونک آٹوز سیاہوں کے لیے دستیاب رکھا جائے گا یہ آٹوز سیاہوں کو تاریخی مقامات کی سیر کرائیں گے